ایک تفاقی بات ہے ایک جنگل میں ایک شیطان کالوکووہ رہتا تھا کالوکووہ بہت چلاک اور آلسی بھی تھا بس کالوکووے کو پورا پورا دن اپنے گھونسلے میں بیٹھ کر آرام کرنے میں بہت ہی زیادہ مزہ آتا تھا میں کیا کروں مجھے تو بہت جوروں سے بھوک لگ رہی ہے اور میرے پاس تو کھانے کے لیے کوئی بھوجن بھی نہیں ہے اب میں کیا کروں مجھ سے محنت بھی تو نہیں ہوتی ہے کہ میں محنت کر کے اپنے لیے بھوجن تلاش کر سکوں لیکن اب میں کیا کروں مجھے تو بہت جوروں سے بھوک لگ رہی ہے چلو روچ کی طرح میں آج بھی جا کر کسی پکشی کو اولو بنا کر اس کا بھوجن لے لیتا ہوں پھر کالوکووہ بھوجن کی تلاش میں وہاں سے چلا جاتا ہے ارے واہ وہ سامنے توتہ بیٹا ہے اس توتے کے پاس تو ایک امرود بھی ہے چلو جا کر اس توتے کا میں بیوکو بناتا ہوں اور اس کا امرود میں کھا جاتا ہوں پھر کالوکووہ توتے کے پاس آتا ہے توتے تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے جنگل میں جو ایک اندھیری گفہ ہے اس گفہ میں بہت سارا بھوجن پڑا ہے میں چاہتا ہوں تم اس گفہ میں جاؤ اور وہاں سے سارا بھوجن تم لے آؤ لیکن توتے یہ امرود تمہیں مجھے دینا ہی پڑے گا کیونکہ میں نے تمہیں اتنی اچھی خبر جو بتائی ہے کانوکووے تم نے دس بار مجھ سے یہی بات بول کر بے اقوب بنایا ہے میں کتنی بار اس گفہ میں گیا ہوں لیکن اس گفہ میں کوئی بھی بھوجن نہیں ہے تم میرا یہ امرود ہتھیانا چاہتے ہو چلے جاؤ یہاں سے کانوکو میں کانوکووہ بہت اداس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ توتے کو اللو بنانے میں اب ناکام ہو چکا تھا اور اب کانوکووے کو بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی ہوتی ہے بیچارہ کانوکووہ ادھر ادھر مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے لیکن کانوکووے کو کہیں پر بھی کوئی بھوجن نہیں ملتا کانوکووہ بہت زیادہ تھک جاتا ہے اور وہ آ کر زمین پر بیٹھ جاتا ہے کانوکووہ جیسے ہی زمین پر بیٹھتا ہے تو وہ کانوکووہ دیکھتا ہے کہ سامنے ہی زمین پر ایک چٹھی پڑی ہوئی ہے پھر کانوکووہ اس چٹھی کے پاس آتا ہے اور اس چٹھی کو دیکھنے لگتا ہے انتر منتر جنتر یہ منتر جس کا بھی نام لے کر پڑھا وہ مدو مکھی بن جائے گا چھم چھم چھما چھم چھم چھما چھم اور یہ منتر اس کا نام لے کر پڑھا تو وہ مدو مکھی سے بلکل ٹھیک ہو جائے گا ارے واہ کانوکووہ یہ منتر تو میرے بہت ہی کام کا ہے میں کسی بھی پکشی کا نام لے کر یہ منتر پڑھ دوں گا اور پھر وہ پکشی مدو مکھی بن جائے گا جب وہ پکشی مدو مکھی بن جائے گا تو میں اس سے اپنا سارا کام کرواؤں گا اور اس سے بوجن بھی مگواؤں گا اس طرح مجھے بوجن بھی ڈوننا نہیں پڑے گا یہ دونوں منتر میں نے پکے پکے یاد کر لیے ہیں اب دیکھو یہ کالوکووہ کیا کرتا ہے پھر یہ کیا کر کالوکووہ وہاں سے اڑ جاتا ہے منتر تو مجھے پکے پکے یاد ہو گئے ہیں لیکن میں کس پکشی کو مدو مکھی بناؤں یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہاں میں مینو چڑیا کو مدو مکھی بناؤں گا میں مینو چڑیا ہر بار میرا کام خراب کر دیتی ہے اب دیکھو اس بار میں مینو چڑیا کو کیسے مجھے چکاتا ہوں پھر کالوکووہ مینو چڑیا کے پاس چلا جاتا ہے کوبی بھیا کیا ہوا آجا میری پاس کیوں آئے ہو مینو چڑیا میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں مینو چڑیا انتر منتر جنتر جیسے ہی کالوکووہ مینو چڑیا کا نام لے کر وہ منتر پڑتا ہے تو وہ مینو چڑیا ایک مدو مکھی میں بدل جاتی ہے کالوکووہ یہ تم نے کیا کر دیا تم نے یہ کیسا منتر پڑا جس سے میں مدو مکھی بن گئی ہوں کالوکووہ مجھے جلدی سے سعی کر دو مینو چڑیا میں تمہیں تب ہی ٹھیک کروں گا جب تم مجھے ڈھیر سارا بوجن لہ کر دوگی اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں کبھی بھی ٹھیک نہیں کروں گا اور پھر تم ساری زندگی مدو مکھی ہی بنی رہو گی کالوکووہ بھی تم جیسا کہو گے میں بلکل ویسا ہی کروں گی بس تم مجھے ٹھیک کر دو اچھا اچھا مینو چڑیا جاؤ جا کر میرے لیے ڈیر سارے بوجن کا انتجام کرو مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے مینو چڑیا بہت اداس ہو جاتی ہے اور وہ بوجن جمع کرنے چلی جاتی ہے یہ کالوکووے نے میرے ساتھ بلکل بھی ٹھیک نہیں کیا ہے اگر کالوکووے نے جندگی بھر مجھے ٹھیک نہیں کیا تو میں مدو مکھی ہی بنی رہوں گی چلو میں بلبل بہن ان کے پاس جاتی ہوں اور تھوڑا بوجن میں ان سے ہی مانگ لیتی ہوں پھر مینو چڑیا بلبل کے پاس چلی جاتی ہے ہائے رے کب سے میرے ادھر ادھر کیوں مر لہ رہی ہو تم مدو مکھی مجھے بلا وجہ کیوں پریشان کر رہی ہو بلبل بہن میں آپ کی دوست مینو چڑیا ہوں مجھے اس شیطان کالوکووے نے ایک منتر پڑ کر مدو مکھی بنا دیا ہے اوے کالوکووہ مجھے جب ہی ٹھیک کرے گا جب میں اسے دھیر سارا بوجن لا کر دے دوں گی مینو چڑیا یہ تو تمہارے ساتھ بہت غلط ہوا ہے اس کالوکووے کو اس کے کیے کی ضرور سزا ملنی چاہیے بلبل بہن کرپیاں کر کر مجھے کچھ بوجن دے دیں تاکہ وہ بوجن لے جا کر میں اس کالوکووے کو دے دوں اور وہ کالوکووہ دوبارہ سے مجھے ٹھیک کر دیں ہاں ہاں مینو چڑیا میں تمہیں ضرور بوجن دے دیتی ہوں جب میں مشکل میں ہوتی تھی تو تم ہی تو میری مدد کرتی تھی آج میری باری ہے مینو چڑیا آج میں تمہاری مدد کروں گی پھر مینو چڑیا بلبل کے پاس سے کچھ بوجن لے کر کالوکووے کے پاس آ جاتی ہے واہ بھائی میری مدد مکھی مینو چڑیا کیا مجھے کا بوجن لائی ہو تمہارے لیے کالوکووے دیکھو میں تمہارے لیے بوجن بھی لے آئی ہوں اب تم کرپیا کر کر مجھے دوبارہ سے چڑیا بنا دو نہیں مینو چڑیا میں تمہیں اتنی جلدی ٹھیک نہیں کروں گا اگر میں نے تمہیں دوبارہ سے چڑیا بنا دیا تو پھر مجھے رجانہ بوجن کون لائے کر دے گا مینو چڑیا بہت اداس ہو جاتی ہے اور اداس ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے لگتا ہی کالوکووہ اب مجھے کبھی بھی ٹھیک نہیں کرے گا اب مجھے خود سے ہی کچھ سوچنا پڑے گا جس سے میں دوبارہ سے چڑیا بن جاؤں پھر مینو چڑیا کچھ دیر سوچنے لگتی ہے اور پھر مینو چڑیا کو ایک اپائے آتا ہے ہاں اس کالوکووے کو مجھا چکانے کا ایک اپائے مل گیا ہے مجھے میں مدو مکھیوں کی رانی کے پاس جاتی ہوں اور ان کو جا کر میں یہ سب کچھ بتا دیتی ہوں رانے جی میری ضرور مدد کریں گی مدو مکھیوں کی رانی مجھے اچھے سے جانتی ہے کیونکہ میں نے ان کی اتنی مدد جو کی ہے آج ان کی باری ہے وہ میری ضرور مدد کریں گی چلو میں مدو مکھیوں کی رانی کے پاس جاتی ہوں پھر مینو چڑیا مدو مکھیوں کی رانی کے پاس چلی جاتی ہے رانی جی میں آپ کی دوست مینو چڑیا ہوں مجھے اس دشکالو کووے نے ایسا بنا دیا ہے اس دشکالو کووے نے میرا نام لے کر ایک منتر پڑھا تھا جس کی وجہ سے میں بھی مدو مکی بن گئی ہوں رانی جی اب آپ ہی ہیں جو میری مدد کر سکتی ہیں کرپیا کر کر آپ میری مدد کیجئے ہاں مینو چڑیا میں تمہاری مدد ضرور کروں گی تم نے بھی تو میری کتنی مدد کی تھی آج میری باری ہے آج میں تمہاری مدد ضرور کروں گی میری پیاری مدد مکیوں جاؤ اس مینو چڑیا کے ساتھ اور جا کر اس دشکالو کووے کو اچھے سے مجھے چکاؤ اس دشکالو کووے کو جب تک کرتی رہنا جب تک کہ کالو کووہ مینو چڑیا کو ٹھیک نہ کر دے پھر مدد مکیوں کی سینہ مینو چڑیا کے ساتھ اس کالو کووے کو مزہ چکانے کے لیے چلی جاتی ہیں وے دھیر ساری مدد مکیوں اس کالو کووے کے پاس آتی ہیں اور اس کالو کووے کو کاٹنے لگتی ہیں ارے رے دش مدد مکیوں مجھے کیوں کاٹ رہی ہو میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے مجھے چھوڑ دو کووی بیئے یہ مدد مکیوں میری دوست ہیں اور یہ جب تک تمہیں کاٹتی رہیں گی جب تک کہ تم مجھے دوبارہ سے چڑیا نہیں بنا دوگی تمہاری بھلائیں اسی میں ہے کالو کووے کہ تم مجھے جلدی سے دوبارہ سے چڑیا بنا دو اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مینو چڑیا میں تمہیں دوبارہ سے چڑیا بنا دیتا ہوں مینو چڑیا چھم 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 کالو کووے کے اتنا کہتے ہی مدد مکی مینو چڑیا دوبارہ سے چڑیا بن جاتی ہے مینو چڑیا کے اتنا کہتے ہی وہ ساری مدو مکیاں وہاں سے چلی جاتی ہیں پھر اس کالوکووے کو بھی اپنے کیے کی سزا مل جاتی ہے اور کالوکووہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوتا ہے اس کہانی سے ہمیں یہ پرینہ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی غلط نہیں کرنا چاہیے کیونکہ غلط کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے ڈیئر ویورز اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ کر کر بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسے لگی مجھے آپ کے کمنٹ کا بھی سبری سے انتظار رہے گا